ہاں تو ریڈ چیست ایکسری تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسری ہے سب سے پہلے تو دیکھ کے ہمیں پتا لگ گیا کہ یہ کس چیز کا ایکسری ہے جی یہ چیست کا ایکسری ہے تو نمبر پن تو ہمیں یہ پتا ہونے چاہی ہے چیست ایکسری کیونکہ ہمیں چیست نظر آرہی ہے اب ہم نے دوسرا دیکھنا ہے کہ ہم نے جب ایکسری کو ہاپ میں پکڑنا ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی رائٹ سائی کونسی اور لیفٹ سائی کونسی ہے اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے ہارٹ کو یہ آپ کے پاس ہارٹ ہے یہ جو شیڈو بن رہا ہے یہ سارا آپ کے پاس ہارٹ ہے چونکہ ہارٹ لیفٹ سائی پہ زیادہ پرومینٹ ہوتا ہے تو یہ جو لیفٹ وینٹری کا لوگ ہے یا لیفٹ بورڈر آفتہ ہارٹ ہوگا جس سائیڈ ہوگا پرومینٹ زیادہ وہ پیشن کی کونسی سائیڈ ہوگی لیفٹ اور یہ جو ورٹیبرا کے اپر سے تھوڑا سا یہ بارڈر آپ کو نظر آ رہا یہ اس پیشن کی کونسی سائیڈ ہے رائٹ تو ہمیں دو چیزیں پتہ لگی یہ چیسٹ کے ایک سرے ہے اور اس کی سائیڈ ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم آپ میں پکڑیں اس کو دیکھیں گے کیسے نیکس یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دوٹس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سینٹر میں تو یہ جو دوٹس ہوتے ہیں نا یہ سپائنس پروسس ہوتے ہیں آپ ورٹی براس ٹھیک ہے یہ ورٹی براس کے سائنس پروسس ہے اب یہ سپائنس پروسس اس لیے سگنی فگر سے یہ آپ کی کلیویکل آ رہی ہے ایک پر یہ دوسری سائیڈ سے کلیویکل بون آ رہی ہے یہ دونوں آ کے ورٹی برا کی اوپر اٹیج میں ٹھیک ہے اور اس کا ڈسٹنس اس سپائنس پروسس سے کیا ہونا چاہیے ایکول ڈسٹنس کیا ہونا چاہیے دونوں کا سپائنس پروسس ایکول اگر ایکول نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ روٹیٹڈ ہے جب وہ اس ڈیٹیکٹر کے سامنے کھڑا ہے تو بلکل اس کی جو چیسٹ ہے یا بیک ہے وہ اس کی طرف بلکل سٹریٹ فیس نہیں کر رہا تو یہ ایکشلی اس میں ایکسرے میں ابنومیلٹیز ملیں گی جب یہ روٹیٹڈ ہوگا جب یہ ایکول سائٹس نہیں ہوں گی لیکن یہ ابنومیلٹیز اصل میں کوئی ایکسرے کی وجہ سے نہیں یہ ٹیکنیکل کوالٹی کی وجہ سے ہے تو اگر یہ روٹیشن ہے تو آپ نے ایکسرے کی طرف فردہ نہیں جانا تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایکسرے دیکھ لیا اس کی ہم نے سائٹ دیکھ لی پھر ہم نے دوسری چیز ایک دیکھ لی کہ یہ روٹیٹڈ تو نہیں ہے ہم نے اس کا ڈسٹس میر کر کے یہ چیزیں دیکھ لی اب نیکس جب ہم نے اس کو آہ پروپرلی انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک رول ہے جو کہ ایکرونیم ہے روٹیشن انسپیریشن دن پروڈیکشن روٹیشن 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 کیا ہوتی ہے کہ کلیوکل کی جو انزرشن کا ڈسٹس ہے وہ سپائنس پروسس سے کیا ہونا چاہیے ایک وال ایس ایس نورمل ٹھیک ہے روٹیشن نہیں ہے ایف نو ڈانٹ انٹرپیٹ اس کو کیا کرانا ہے پھر آپ نے تو یہ آپ کا سٹیپ بان ہو جائے گا رائپ کا سیکنڈ ہم نے دیکھنا ہے انسپیریٹری نوملی آپ نے ایکسرے ہمیشہ انسپیریٹری فیز میں کرانا کیونکہ انسپیریٹری فیز میں آپ کو چیسٹ ایکسرے کا بہت ایریہ وزیبل ہوگا یہ ہم آگے دیکھیں گے بھی اور اس کو ہم نے انسپیریٹری کے لیے کرائیٹریہ کیا کہ وہ انسپیریشن میں ہوا یہ ایکسپیریشن اگر ایٹھ یا ٹینھ جو پوسٹیر ریبز ہے یا فیف یا سیکس انٹیر ریبز یہ جا کے آپ کی ڈائیا فریم کو ٹرانسیکٹ ٹرانسیکٹ کرتی ہیں تو ڈائیا فریم کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل آپ کا انسپیریٹری ایکسرے ہے اگر اس سے کم ہے اس کا مطلب یہ ایکسپیریٹری ہے تو اس کو ہم ابھی دیکھیں کے لیے جا کے پی سٹین پر پروڈیکشن اے پی بھی ہو سکتا ہے یہ ایک سنپلی کچھ بھی نہیں ہے بس سنپل آپ نے ویو دیکھنا ہے اے پی پی اے لیٹرل ڈیو کیوپیٹس ویو بھی ہو سکتا ہے and then we have the exposure کے لیے ہم نے ورٹی براک کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے جو بارڈر ہیں وہ behind the heart visible ہیں یا نہیں ہے یہ بھی ہم اب آگے دیکھیں گے so we have the rule called is drive rule it is just to look کہ ہم نے فردر اس کو انٹرپیٹ کرنا بھی ہے یا نہیں ہم نے just اس کی basics کو بھی دیکھنا ہے یہ اب ہمارے پاس آجاتی ہے number one is rotation rotation اس پہ زیادہ clear نہیں ہے وہ ہم نے اس شروع میں دیکھ لیا تھا یہ وہ x-ray ہے جو normal ہے اس میں یہ attachment دونوں طرف distance پرابر ہے اب یہ ایک x-ray ہے جس میں ایک طرف آپ کو clavicle کے head یہاں نظر آ رہا ہے this is the head of clavicle اور دوسری طرف یہ clavicle کے head یہاں پہ یہاں پہ اس چکہ پہ انجزت ہو جی تو جبکہ spinous process یہاں پہ ہے so distance دیکھ لو دونوں طرف ارنکول ہے it means it is rotated excellent ٹھیک ہے and rotate to the right side یہ پیشنٹ کی ہے پھر سے left side so we can we are not interpreting the sides اچھا rotation ہوگی then ہمارے پاس next آجاتی ہے i i stands for inspiration اب یہ important ہے تھوڑا سا اب دیکھو یہ آپ کے spinous process کے وہی والٹی بلاز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی آ رہی ہے clavicle bone اب ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ جو diafram ہے یہ جو آپ کے پاس diafram ہے دونوں طرف ٹھیک ہے اب یہ جو diafram ہے اگر اس کو آکے cut کرتی ہیں ribs posterior ribs اگر ہوں گی تو وہ کتنے کون سی rib ہوں اگر آٹھ سے دس کے بیچ میں اور اگر anterior ribs ہیں وہ کتنے ہوں پانچ سے چھے کے بیچ پہ یا پانچ نہیں یا چھٹی rib اگر کس لیول پہ آ رہی ہے diafram کی اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ inspirator ہے کہ اتنی زیادہ ribs اس کو آپ کو نظر آ رہی ہیں it means کہ اس کا diafram نیچے کیا ہوا اور کافی زیادہ area آپ کو visualize ہو رہا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی ribs اس x-ray میں ہیں تو اب count کرنے کا اچھا posterior ribs جو ہوں گی نا وہ distinct آپ کو نظر آئیں گی وہ actually آپ کو concave نظر آئیں گی جو interior ہوں گی وہ convex آپ ہم دیکھتے ہیں یہ آگی ہمارے پاس first rib یہ جو concave آپ نے نظر آ رہی ہے یہ آگی second then third fourth fifth six seven eight nine and یہ جو ہے نیچے یہ tenth rib ہے جو آکے diafram کو cut کر رہی ہے اس x-ray کے اندر posterior ribs ہمارے پاس کتنی ہیں 10 اب interior اگر دیکھیں تو یہ آپ کو جب actual x-ray آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ کو بڑا فیل یہ نظر بھی آئے گا جو interior ribs ہوں گی وہ آپ کے پاس total کتنی ہیں یہاں پہ یہ one ہے یہ دیکھو یہ سامنے سے convex نظر آئیں گی یہ سے downward جا رہی گی یہ second آگی third fourth fifth and the sixth one is going اور یہ تقریبا سیونتھ بنتی ہے یہاں پہ تو یہ fifth to six minimum ہونی چاہیے یہ seventh rib ہے جو آکے diafram کو cut کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی well inspired phase میں لیا گیا یہ ایک والا x-ray ہے اب ہمارے پاس next آ جاتی ہے projection rip میں پی فار projection projection is nothing but different views یہ ہم دیکھیں گے بھی view کیسے ہیں یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ side سے لیا گیا تو یہ آپ کا کون سا view ہو جائے گا لیٹر یا صرف دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ویو لیٹر ہے اب یہ جو دو views ہیں نا اس میں میں ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو view ہے یہ والا ہے پی اے postero anterior view اور یہ والا جو ہے وہ ہے اے پی ویو کیسے ہے یہ ابھی پتہ لگ جائے گا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اے پی اور پی اے یہی دو important ہے آپ کو x-ray mission جب بھی interpret کرنا ہوتا وہ ایک student level کے اوپر یہی والا x-ray پی اے یا اے پی میں ہوتا ہے لیٹرل جس میں نے شوک کیا کہ وہ آپ نے ریٹرو کارڈیک سپیسز کو دیکھنے کے لیے use کرنا ہوتا ہے the most standard view is pa it is the most standard تو جب آپ کو کچھ نہ سمجھ آ رہی ہوئے کون سا view تو mostly یہ پی اے ویو یہ ہوگا آپ نے چار چیزوں کو دیکھنا ہے پی اور اے پی میں اے پی ویو کے اندر جو clavicle ہوگی نا وہ about the lung fields ہوگی ٹھیک ہے اور جو پی اے ویو ہے اس میں clavicle over the lung field ہوگی ان چار کو آپ نے رٹا مارنا ہے پھر scapula جو ہوگا نا over the lung field ہوتا ہے اگر تو وہ اے پی ویو ہے اور scapula اگر add the lung margin ہے مطلب اس lung field کی اوپن یا روس کی سائٹ پہ آ رہا ہے تو یہ پی اے ویو میں ہوگا آپ کی جو posterior ribs ہیں وہ less prominent ہوتی ہیں اے پی میں اور زیادہ prominent ہوتی ہیں پی اے ویو میں اور اور cardio thoracic ratio اگر 50 سے زیادہ ہو گیا تو وہ اے پی بھی ہوتا ہے اور cardio thoracic ratio اگر 50 سے کم ہوگا تو وہ پی اے بھی ہوگا اب یہ ایک پی اے یا اے پی کا مطلب کیا ہے اے پی پی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ ریز ہیں یہاں سے ریز نکل ہی ہیں ایکس ریز ٹھیک ہے یہ ایکس ریز جاتی ہیں پی سے posterior side سے enter ہوتی ہیں and then go towards the anterior جو کہ انٹیریوز کی یہ ڈیٹیکٹر آگے ڈیٹیکٹر کی طرف جا کے فال کرتی ہیں سو posterior anterior actually مطلب کیا اس کا کہ posterior side of the patient سے enter ہوں گی اور anterior طرف چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کا جب reverse ہو جائے گا پیشنٹ آپ کوئی طرف پیس کار رہو گا اور اس کی تیس سے انٹر ہوں گا then اس میں ڈیٹیکٹر پہ جا کے فال کرتی ہیں that will be ap view اب ہم واپس اسی image پہ چلے جاتے ہیں اچھا یہ اب آگئی دو views اب ہم نے وہ چار رونس اپلائے کرنے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا تھا جی clavicle step one ہے ہمارا clavicle اب ہم نے clavicle دیکھیں یہ clavicle یہاں آ رہی ہے اور یہ clavicle یہاں آ رہی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اگر clavicle lung fields کے اوپر ہوگی یہ جو black black آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے lung کے fields ہیں ٹھیک ہے ائر آپ کو ہمیشہ black نظر آئے گی bones جو soft tissues ہوں گے وہ آپ کو white نظر آئیں گے تو یہ جو area یہ دیکھو یہ lungs کا پورا field ہے یہ سارا lung field ہے تو یہ lung margins کے اوپر ہی یہ آ رہی ہے کیا clavicle مطلب clavicle سے اوپر آپ کو air نظر آ رہی ہے یہ over the lung margin ہے تو یہ آپ کا پہلی condition یہاں پہ satisfy خوری ہے ٹھیک ہے یہ دوسری side پہ ہے lung کا field اب ہمارے پاس یہ والا اگر ہم اس x-ray کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو clavicle ہے وہ یہ جا رہی ہے اس کا مطلب ہے clavicle سے اوپر کوئی lung field نہیں ہے سارا کا سارا lung field جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ نیچے ہے سو اس کا مطلب ہے کہ clavicle اگر above the lung fields ہوگی سو یہ پہلی condition satisfy ہو رہی ہے اے پی میں میں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اے پی میں اے پی بیو کے اندر clavicle above the lung fields ہوگی اور over the lung fields یا اس کی اوپر air ہوگی تو یہ کون سا ہوگا پی اے بیو اب second condition کیا تھی scapula کا ہم نے دیکھنا ہے اس میں جو scapula ہے اس والی پی اے ویو میں یہ scapula کا یہ بارڈر آ رہا ہے اور یہ ribs کے بلکل ایسے پیچھے سے نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے سیم یہاں پہ ہے یہ scapula کا بارڈر ہے اور یہ یہاں سے نیچے جا رہا ہے مطلب یہ lung fields کو cover نہیں کر رہا ہے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پی اے ویو میں ایکسرے لیتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ وہ آپ کے بعضوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ نے روٹیٹ کر کے اس ڈیٹیکٹر کو ہگ کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی scapula روٹیٹ کر جاتی ہے اور وہ lung field سے away چلی جاتی ہے جبکہ اس view کے اندر یہ جو آپ کا دوسرا ap view ہے ap view کے اندر یہ جو margin آپ کو نظر آ رہی ہے یہ line یہ جو margin ہے نا line یہ ایک سارا کس کا ہے یہ والا یہ سارا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے scapula scapula lung margin کو کتنا زیادہ lung field scapula نے cover کر کے رکھا ہوا تو یہ کون سا view ہو گیا اے پی دوسری بات ہم نے دیکھ لی کہ ایک پہلی بات کیا ہے scapula آپ نے چار چیزیں ڈوڑنی ہوتی ہیں ہمارے پاس posterior rib کس میں زیادہ distinct ہیں تو یہ دیکھ کے یہ اتنا prominent feature نہیں ہے پھر بھی آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ribs ہیں یہ posterior rib جو سامنے سامنے سے آپ کو concave نظر آ رہی ہیں یہ والی جو ribs ہیں یہ زیادہ prominent کس میں نظر آ رہی ہیں ہمیں اے پی میں اتنی اس طرح سے نظر آ رہی ہیں اور جب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پی میں یہ دیکھو کتنی prominent ہیں سو مور prominent ribs پی اے ویو پی فار prominent پی فار posterior پی اے ویو ٹھیک ہے اور less prominent اے پی ویو میں ہوتی ہیں اور لاسٹ تھی جو ہمارے پاس وہ تھا کارڈیو تھوریسٹک ریشو اب یہ کارڈیو تھوریسٹک ریشو کیا ہے this is the diameter of heart یہ اتنا سا ہارٹ ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا کیا ہے تھوریکس جب ہم ہارٹ یعنی کہ کارڈییک تو تھوریکس اس کی جو لیندھ ہے اس کی ریشو نکالتے ہیں اور اگر یہ یہاں پہ دیکھو تو ہارٹ بلکل نیرو سا ہے چھوٹا سا ہے اور باقی جو ویو ہے وہ بہت تھوریکس جو امٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریشو ہوگی وہ لیس تین فیفٹی مطلب ہارٹ آپ کو چھوٹا نظر آئے کا ٹھیک ہے تو یہ پی اے بیو ہے اس اسی کے کورسپونڈنگ سیم پیشنٹ آہ ناٹ سیم پیشنٹ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو یہ ہارٹ کا ہم ریشو اگر نکالتے ہیں یہاں سے ہارٹ جہاں تک ہے اور تھوریکس یہاں تک ہے اس کی ریشو دیکھو تو یہ ریشو میں ہارٹ بہت زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے تو یہ کارڈیو تھوریکسک ریشو جو ہوگی یہ فیفٹی سے تقریبا زیادہ کی ہی ہوگی اس طرح سے ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ چار کنڈیشنز ہم نے دیکھ رہی ہیں جس سمرائزنگ کلیویکل اگر اباؤو ہے یا بیلو ہے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے سکیپٹولا مارجن کو کور کر رہا ہے یا اب وہ آؤٹسائیڈ دا مارجن ہے دوسری چیز ہم نے دیکھ ری کارڈیو تھوریکسک ریشو اگر کم ہے پی اے ویو اور اگر زیادہ ہے تو اے پی ویو اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کارڈیو تھوریکسک ریشو کی کیونکہ جب آپ پی اے ویو میں لیتے ہیں تو ہارٹ جو ہے ڈیٹیکٹر کی طرف ہوتا ہے تو جب بھی آپ یہ لائٹ سورس سے اگر اس کے قریب میں کوئی اوبجیکٹ رکھ دوں گا تو اس کا جو شیڈو ہوگا وہ مشاں بڑا نظر آتا ہے تو اے پی ویو میں چونکہ آپ کی چیسٹ اس ریڈییشن کی جو سورس اس کو فیس کر دی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا شیڈو کیا بن جاتا ہے آپ کا بڑا شیڈو بنتا ہے وہ شیڈو بڑا بنتا تو آپ کو ہارٹ کیا نظر آتا ہے بڑا یہ سمپلی آپ اگر ایکسپریمنٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہو سمپل ٹارچ لائٹ کے سامنے آپ کوئی بھی اوبجیکٹ رکھو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اے پی ویو میں کیا پھر وہ آپ کو بھولے گا نہیں اچھا یہ ہو گیا یہ چار چیزیں ہوگی اور ہم نے دیکھ لیا پروجیکشن کو بھی اب آر آئی پی ای میں ہمارا لاسٹ تھا وہ تھا ایکسپوریر کا میں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ جو بلکل فسٹ والی ایکس ری تھی اس کی اوپر آپ کو ہارٹ نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے کلیر لی مطلب ویگ سے آپ کو ورٹی برا نظر آ رہے تھے جب آپ کا ایکس ری یا جو بھی بیم ہوگی وہ اوور ایکسپورڈ بگا وہ کیا ہوگا اوور جیسے کہ یہاں پہ ہے تو بہت زیادہ لائٹ وہاں سے امیٹ ہوگی مطلب وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ نہیں ہوگی اور ساری ساری وہاں سے وہاں پہ ایبزوب ہوگی یا وہاں سے پاس ہو جائے گی everything will appear is more black ٹھیک ہے بہت زیادہ چیزیں اگر آپ کو بلائک نظر آ رہی ہیں it means it is overexposed اور اگر آپ کی لائٹ underexposed ہے تو everything will be reflected اور وہ آپ کو بالکل برائٹ برائٹ نظر آئے گا so it will be more bright in both cases you have to repeat the xray آپ اس کو فردہ انٹرپیٹ نہیں کروگے so we are done with r i t e تو آپ نے سب سے پہلے ہمیشہ رائپ دیکھنا ہے کہ رائپ آپ کا fulfill ہو رہا ہے کہ نہیں پھر آپ نے پردہ کیا جانا ہے interpret کرنے کی جانا ہے یہ جس دو xray ہیں adult male اور female اس میں آپ نے confused نہیں ہونا یا both are xrays پہلی بات تو یہ ہے دونوں chest کے xray ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ clavicle ہے یہ clavicle ہے یہ lung کے feels ہیں ایک ہو گیا ٹھیک ہے اس کی clavicle یہاں ہے اس کی clavicle یہاں ہے اور یہ lung کے feels ہیں یہ اب آپ لوگوں کو خود پتا ہونا چاہیے کہ یہ ap ہے یا p ہے ٹھیک ہے i am not mentioning کہ یہ کونسا view ہے بلکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے یہ یہاں پہ mention ہو گیا ٹھیک ہے but آپ کو پتا ہونا چاہیے reasoning کے ساتھ دوسری چیز ہے اس xray میں difference ہے آپ نے یہ بتانا ہے male کا کونسا ہے female میں sometimes بندہ confused ہو جاتا ہے کہ یہ جو extra ہمیں چیز یہاں پہ اکثر female میں یہ یہ جو shadow ملتا ہے یہ shadow actually اور کچھ بھی نہیں ہے this is because of breast so ایک adult female کے اندر آپ کو یہ اس طرح کے ایک breast کا shadow ملتا رہتا ہے جو کہ male کے اندر absent ہے نہیں مل رہا اس کو آپ نے کسی pathology کے ساتھ interpret نہیں کرنا یہ just ایک gender کا difference ہوتا اور آپ کو پتا بھی لگ جائے گا اس سے کہ یہ male ہے یا female only in case of error not pediatric next we have the part two that is the a b c d e rule first we have the ripe rule now we have the a b c d e rule اس میں ہم نے actually چیزوں کو دیکھنا ہے کہ normal anatomy of x-ray کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو next ہوگا with pathology جتنیز بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس x-rays کی اوپر تو وہ آپ نے ساری دیکھنی ہے اب آجاتی ہے a b c d e role میں کیا ہے simple airway airways اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے آپ نے اس کو خود رید کرنا کہ airway میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں the part میں ہم نے breathing means کہ lung fields کو ٹھیک ہے lung fields for breathing اور bones جتنی ہیں یہ اس والی bone ہم نے x-ray پہ دیکھنی ہے then cardiac and then diaphragm and then everything else so just start looking at this step one we have to look at the rotation r i p e so it is normal fulfill ہو گیا inspiratory you can count the ribs ٹھیک ہے یہ enough ribs ہیں ٹھیک ہے i'm not gonna count it again then p projection so اب میں پھر ایک تفتہ دیتا ہوں this is clavicle ٹھیک ہے اور اس کی اوپر lung fields آپ کو نظر آ رہے ہیں it is over so یہ آپ کا PA view آپ کا ٹھیک ہے اور Cardiac ratio بھی نکالیں تو اچھی خاصی less than 50% آپ کی بن رہی ہے ٹھیک ہے double the size ہے اور اگر ہم باقی اس میں fulfill نہیں کرتے بیسے clavicle جو ہے وہ بالکل یہ border سے جا رہا ہے clavicle بالکل lung field کو cover نہیں کر رہا اور posterior ribs آپ کی prominent ہے so ripe is fulfilled so ہم نے اس کو فردہ آپ interpret کر کے دیکھنا ہے سب سے پہلے اب ہم نے normal enactment شروع کر رہی ہے the part one is for a ev کے لئے آپ نے start کرنا ہے دیکھو یہ vertibras ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی vertibras ہے اور vertibras چونکہ ایک bone ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے white لیکن اس کے بیچ میں آپ کو black color کا shadow نظر آ رہا ہے یہ یہ جو black color کا shadow ہے this is actually your trachea یہ black shadow آپ کا trick کیا ہوتا ہے اب یہ جو trachea ہے یہاں پہ آکے یہ نیچے یہ black shadow ادھر شفٹ ہو رہا ہے یہاں اس سائی ہارٹ ہے تو اس لیے زیادہ prominent نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ آپ نے اس کو اپنی رائٹ سائیڈ پہ دیکھنا وہاں پہ آپ کو بڑا اچھا prominent نظر آیا جائے گا اب یہ جو black shadow ہے یہاں پہ جب آکے یہ split ہو رہا ہے تو یہ جو part ہوگا یہ آپ کا بن جائے گا کرینا جہاں پہ آپ کی trachea split ہو رہی ہے اور کرینا کے بعد یہ جو ہوگا آپ کا یہ right broncus ایک ہو جائے گا and then we have the another second آپ کا left broncus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ airway بڑے important ہے کیونکہ trachea جو ہوتا ہے اس میں آپ نے جو trachea ہے trachea کیا آپ نے کیا دیکھنی ہوتی ہے shifting یہ shifting آپ کو جس بھی سائٹ پہ ملے گی ہو سکتا ہے یہ trachea acid aviate ہو جائے تو آپ کو یہ pneumothorax pleural effusion pulmonary collapse میں جو ہم next دیکھیں گے actually interpretation میں اس میں آپ کو یہ یہاں پہ shifting نظر آئے گی سو پہلی چیز آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ یہ آپ کے airways ہیں جو ابھی ہم نے دیکھیں کہ x-ray پر airway کیا ہوتا ہے airway کے بعد آپ آ جاتی ہے جی breathing breathing is nothing but you have to look over the lung fields let's draw the lung field یہ آپ کے پاس سارے lung field میں نے پورا اس کا lung کے پورا کو جو بھی نظر آ سکتا ہے یہ ہم نے draw کر لیا ٹھیک ہے یہ heart آگیا بیچ میں اب lung fields کو آپ نے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے پہلی بات یہ lungs are filled with air air is less density تو اس میں سے ساری rays کوئی بھی reflect نہیں ہوتی وہ اس میں سے پاس ہوتی ہے تو وہ کیا پیر ہوتی ہے black یہ جو آپ کو black black چیزیں نظر سارا shadow نظر آ رہا ہے یہ ساری کیا ہے آپ کی air ہے ٹھیک ہے یہ پہلی چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ lungs آپ کو majority parts ہوگا وہ آپ کو کیسا نظر آنا چاہیے black اب اس میں ہمارے پاس آپ نے شروع کرنا ہے سینٹر سے دیکھنا یہ بالکل سٹرنم کے ساتھ سے یہاں یہاں پہ آپ کو یہ whitish areas نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے this is known as hylum of the lungs ٹھیک ہے hylum of the lungs کے اوپر چونکہ یہ pulmonary vessel جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس سائٹ سے ہارٹ کیا ہے اور یہ ایوٹا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کے vessel جہاں سے مت ہوتی ہیں تو vessels are filled with blood ٹھیک ہے تو blood کیا ہوتا ہے وہ تو liquid ہے اور liquid کی density زیادہ ہوتی ہے وہ اپیئر ہوگا تھوڑا سا white تو آپ کو یہاں پہ قریب جو ہوگا نا hylum کی یہاں پہ آپ کو اس area میں آپ کو whitish vascular markings ملیں گی جیسے جیسے آپ away move کرتے جاؤ گے middle third میں یہ vascular marking تھوڑی سی less prominent ہو جائیں گی کیونکہ آپ vessel divide ہوکے چھوٹی vessel بنا رہی ہیں ٹھیک ہے arteries are different اور جب آپ peripherی پہ جاؤ گے almost آپ کو vessels مل ہی نہیں رہوں گی تو یہ آپ کی normal anatomy of the lung fields ہونی چاہیے اگر اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی opacity ملتی ہے یا یہ vascular marking ہے یہ vascular marking اگر absent ہو جائیں گی اور یہ پورا black ہو جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ air pneumothorax ٹھیک ہے air آگی ہے اسی طرح اگر یہاں پہ بالکل white اس طرح کی opacity ہونا شروع ہو جائیں جیسے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی یا تو mass ہے ٹھیک ہے یا consolidation ہیں یا آپ کا کوئی fluid ہے یہ اس ڈیفرنٹ چیزیں آپ کی یہاں پہ ہو سکتی ہیں وہ ہم again جو interpretation of the abnormal ہے وہ اس میں دیکھنے ہیں اب ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہو گئی دو تو نہیں کافی ساری ہو گئی اب ہمارے پاس آگے کیا ہے بی کے ساتھ تھی bones so we have we are seen کہ کونسی airways کیا آتی پھر ہم نے دیکھا کہ bones کونسی ہیں اب ہم نے next دیکھنی ہے کہ bones کونسی نظر آتی ہیں ہم نے انلسٹ بھی کی تھی جو بھی bones ہمیں نظر آتی ہیں so let's start looking at them یہ آپ کے پاس bone ہے clavicle ٹھیک ہے sorry scapula not clavicle یہ آپ کے پاس scapula آگے اب یہ جو bone ہے second یہ والی یہ ہے آپ کے پاس clavicle تو آپ نے bone کو ہمیشہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے پورا کہ آپ نے اس کی کوئی continuity کہیں break تو نہیں ہوئی fracture کے لیے آپ نے لازمی اس کو دیکھنا ہوتا ہے second bone ہم نے clavicle بھی دیکھ لی اب clavicle کے دیکھنے کے بعد آپ آپ نے یہ vertebra center سے آ رہے ہیں vertebra ٹھیک ہے these are the vertebra تو یہ آپ دیکھو یہاں پہ بلکل یہ vertebra یہاں ہے یہ اس کی بیچ میں space ہے یہ تھوڑے سی ویگلی ہارٹ کے پیچھے visible ہے that is normal exposure جو ہم نے پیچھے abnormal دیکھا تھا وہ اس سے بالکل abnormal بہت ڈیفرنٹ تھا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تین bones دیکھ لی کہ vertebra کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے and last we have to look at the ribs ribs کو دیکھنے کے لیے یہ آپ نے ہمیشہ ribs کو origin سے follow کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے follow کر کے آکے اس کی full continuity کو آپ نے چیک کرنا یہ ایک ہی rib ہے جس کو میں follow کر رہا ہوں یہ اس کو ہم کہیں گے یہاں تک posterior اور یہ وہ anterior side سے مڑھ کے یہاں پہ آتی ہے اور چونکہ آگے یہاں سے آگے ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی کیونکہ یہاں پہ وہ کانڈرل کارٹیلیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ساری آکے کارٹیلیٹ کے ساتھ آکے بنا کے پھر آپ پہ اس کے ساتھ ہکے چکے ہیں تو کارٹیلیٹ چونکہ وہ بون سے سافٹر ہوتا تو وہ آپ کو تھوڑا آہ ویزیبلیٹی اس کی کام ہو جائے گی کیونکہ وہ reflection نہیں شو کرے گا سو اس طرح سے آپ نے پوری rib کو یہ ایک rib ہے اس کی میں نے continuity کو ایسے follow کرنا ہے اور یہ یہاں تک آ رہی ہے اس سے آپ کو ایکس ری کے اوپر rib کے اندر جو بھی fracture ہوگا وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک اور rib کو ہم follow کر لیتے ہیں یہ rib یہاں سے start ہوتی ہے and then it goes like this so یہ وہ rib ہے جو آپ کو اس طرح follow کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ساری bones کو scapula clavicle ribs and vertebra ٹھیک ہے یہ آپ نے چار bones x-ray کیوپر دیکھنی ہوتی ہیں اور اس سے آپ نے fracture کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے plages ایک پڑی common جو اس کی acute condition ہوتی ہے وہ آپ نے پرانی ہے اک اوکے بی ہو گیا now we are left with c c is for heart سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ cardio thoracic ratio کتنی ہے ٹھیک ہے step one is look at the ct ratio cardio thoracic ratio normally left 50% ہوتی ہے cardio megalie میں ظاہر ہے یہ ratio بڑی ہو جائے گی اگر تو وہ rotated نہیں ہے پہلے rotated دیکھ لینا ہے یہ نہ اور وہ rotated ہو اور آپ اس کو cardio megalie refer کر رہے ہو next آپ نے ہم نے اب اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنی ہوتی ہے یہ ہم نے cardio thoracic ratio دیکھ لی cardio thoracic ratio کے بعد آپ نے ہمیشہ ایسے follow کرتے ہوئے آنا ہے اور heart کے border کو دیکھنا ہے heart کا یہ جو border ہوتا ہے یہ سارا جو border ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بنا رہا ہے left ventricle ٹھیک ہے اور یہاں سے اوپر یہ جو top والا یہ والا جو حصہ ہے نا یہ ہمارے پاس یہ والے لیا یہ بناتا ہے آپ کا left attrium اور ایک چیز یاد رکھنی ہے heart کا یہ جو border آپ کو نظر آ رہا ہے یہ this is made by right attrium not from right ventricle ٹھیک ہے right ventricle نہیں کیونکہ right ventricle actually anterior ہوتا ہے تو وہ آپ کو x-ray کے اوپر نظر ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے it is left right which is backing the right border of heart so آپ نے heart کے کیا دیکھنے ہیں سارے border دیکھنے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھو کتنے well defined اگر میں اس کو remove کرتا ہوں تو یہ border کتنا اس کا well defined border ہے اگر یہ border vague ہو جائے گا یہ آپ کو clearly نظر نہ آئے یہاں پہ بالکل سارا اسی طرح white white چیزیں ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں سل ہٹ سل ہوتی یا جو بھی ہے سل ہوتی سائن ٹھیک ہے اس پہلنگ مجھے بھی نہیں آتی ہے اس کی تو اس کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ margin کی blurring ہوگی ہے یا margin آپ کے یہ کب ہوگا جب آپ کو different opacification ملیں گی یہ جب ہم اس کی actually consolidation کے ایک سے دیکھیں گے تو بڑا clear نظر آئے گا پٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب سے پہلے کارڈیو فریسک ریشو دیکھنی ہے then ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا اس کے بارٹر سارے بلکل clear ہیں کہ نہیں یا ان کی اندر ویگ یا بلر مارجن ہیں تم بلر مارجن ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ opacity کیوں ہوا ہے یہ واقعی وہ consolidation ہے یا fluid ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے پھر یہ ہوتا ہے heart کے بارٹر پھر ہم نے دیکھنا کہ heart کے جو diaphragm کے ساتھ بارٹر ہیں کارڈیو فری ننگ ٹھیک ہے کارڈیو فری ننگ جو بارٹر ہے کیا اس میں تو بلنٹنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ بھی بلکل کیا ہونا چاہیے sharp on both side اب ہم نے heart کو دیکھ لیا تو اب ہم نے اس کے اس سے نکلنے والی ویزرز کو دیکھنا ہے کارڈیو ورسکولر ہم نے کرنا ٹھیک ہے آپ نے left side پہ ایسے follow کرتی ہوگی آنا ہے یہ جو پہلا آپ کو bulge ملے گا this first bulge on the left side this is due to the aorta اس کو ہم کہتے ہیں aotic knuckle اور aotic knob ٹھیک ہے knob کی کچھ اور spelling ہوتی ہے but remember it like knob ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک ڈپریشن آئے گا پہلے ایک ایسی out option سی ہے then ایک window سی بن دی ہے ٹھیک ہے that is known as aorto pulmonary window یہ دوسری چیز ہے and پھر اگین ایک bulge آئے گا that is due to the pulmonary vessel but یہاں پہ تو یہ right atrium کی وجہ سے ہے اب ہم اس کو follow کرتے ہیں اس سائٹ پہ یہ جو bulge ہے یہ ایکشلی آئی وی سی انفیریئر وینا کے وقت ہے یہاں سے اب ہم نے دیکھنے یہ آپ کا ہائلم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہائلم آپ کا لنگ سے ہے اور یہاں سے یہ جاری ہے pulmonary vessel اس سائٹ پہ بھی یہ pulmonary vessel تو ہم نے یہ دیکھ لی سوری pulmonary vessel اور یہ ہمارے پاس آکے ایوٹک نوب اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی سو کارڈیو تھریسک ریشو میں ہم نے یا کارڈیو ایک پارٹ میں ہم نے صرف یہ والی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہارٹ ہارٹ کی کارڈیو تھریسک ریشو کیا ہے آپ کے پاس سارے بارڈرز ٹھیک ہیں کے نہیں ہے دین آپ نے یہ ساری چیزیں اس کی ویزرز بیرا دیکھ لی ہے اور آپ کا سی پارٹ بھی یہاں پہ ڈن ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ڈی ٹی اس فار ڈائیا فرم ٹھیک ہے ڈائیا فرم کے لیے ہم اس کو تھوڑا ڈائیا فرم میں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کو ایک تھوڑا سا آہ ایئر والا ایریہ نظر آئے گئے یہ ایکشلی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گیس ٹریک ببل بٹ ببل ہے کی نہیں ہے یہ ایکشلی ہے اور یہ آپ کی لیفٹ سائٹ پہ چونکہ اس طرح ہے تو لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ آپ کو گیس ٹریک ببل نوملی بیزی بل ہوگا یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور انٹیشن کے لیے ایک یہ بھی بہت بھی کا ہو سکتا کہ آپ کو گیس ٹریک ببل ہمیشہ لیفٹ سائٹ پہ ملتا ہے پھر آپ نے آپ دیکھنے ہیں سب سے پہلے ڈائیا فرم کے بارڈر کیا یہاں پہ کوئی بلرنگ آفتہ بارڈر تو نہیں ہے کارڈیو فرینک 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 سینڈ فر ڈائفرم اور کسٹو فرینک دیکھو یہ دونوں طرف چتنے یہ شاپ بارڈر بن رہے یہ جو ایریا ہے نا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو آپ کا فیوڈ ہوتا ہے فیوڈ گریویٹی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ آکے سب سے پہلے نا اس ایریا کو افیکٹ کرتا ہے اور جو کونسولیٹیشن ہوتی ہیں وہ بھی اسی فیوڈ کی طرح ہوتی ہیں لیکن وہ گریویٹی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی کونسولیٹیشن کہیں بھی ہو سکتی ہیں یہاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اوورال دا لنگ فیلڈ کہیں بھی ہوں گی فیوڈ جو ہوگا نا وہ ہمیشہ آپ کو جب بھی ایریکٹ ایکس رے لے رہے ہوگے تو وہ یہاں پہ لازمی ہوگا یہ آپ کے مارجن بلکل ختم ہو جائیں گے نوملی یہ دیکھو کتنے شاپ مارجن ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایر پتہ لگ رہی ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے نیکس جو چیز دیکھنی ہے وہ کونسی ہے اب آپ نے یہ ڈیا فرام کو ایسے فولو کرنا ہے ٹھیک ہے جو نوملی آپ کو ایکس رے اکسر اگزام میں بھی آئے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ نے کیسے پہچانی اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ڈیا فرام میں آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جیسے ڈیا فرام جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کہیں اگر اس کے نیچے سپریشن لائن یہاں پہ دیکھو فل آپ کو ایک وائٹ سا وہ اس کی نظر آری ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بلیک سی آپ کو ایک لائن نظر آتی ہے إِأِأِأَنڈством ٹھیک ہے ایئر انڈر ڈیا فرام ایئر انڈر ڈا ڈا ڈیا فرام اس بیری ویری اگر مسلم ا receives جو آپ کی پر فریسن ہوتی ہیں نا گی ا realization مجہران کے اندر اسے پر فریسن اس کے میں یہاں پہ ایئر آئے گا اور یہ ڈائیفرم بالکل separate آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ کو بالکل پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس میں کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے اگین وہ ہم اس میں ایکس رے پر دیکھنے گا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا بگر دی میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں and last but not the least actually it is least کہ اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے sometimes اکثر آپ کو ایکس رے میں یہاں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے چیسٹیوب انٹیویشن کی ہوتی ہے آپ نے اس لیے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی چیز آپ کو نظر آئے گی نا وہ ابنومل ہوگی اور last میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو باہر آپ کو ribs کے باہر یہ اکثر یہاں پہ ایسے یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ ہوتا ہے آپ کا subcutaneous fat یا آپ اس کو simply کہہ سکتے ہو soft tissue ٹھیک ہے soft tissue اس کے باہر آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے abnormalities مل سکتی ہیں یہاں پہ کوئی foreign body ہو سکتی ہے anything else ہو سکتا ہے اور sometimes ایسا ہوتا ہے کہ patient نے کوئی کپڑوں کے اندر ایسی چیز پہ نہیں ہوتی ہے جو opacity show کرتی کوئی metallic چیز ہوتی ہے کوئی solid تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ shadow نظر آئے گا so don't refer it کہ نہیں یہ کوئی pathology ہے تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے تو آپ نے possibility وہ ذہن میں رکھنا ہے subcutaneous tissue کے اندر جو ہے نا significance ہوسکتی ہے اگر یہاں پہ کہیں جمع ہوئی ہو that is also known as subcutaneous emphysema ٹھیک ہے تو subcutaneous tissue کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے emphysema اور دوسرا آپ کو اس سے ایک idea ہو جائے گا اگر کسی بندے کا یہاں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ obese ہے تو آپ کو obesity سے بھی اس کا کیس ہو جائے گا اور اس پر penetration power بھی کام ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو idea ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے and next is okay next is nothing so یہ ہمارے پاس ایک normal chest x-ray تھا اور اس کی ساری یہ چیزیں تھی اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں تو pathology والا جو x-ray ہوتی والا وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو normally پتا ہونا چاہیے تو بس اس کو step wise اسی طرح follow کرنا ہے